بھئیے کتے گئے ہیں آج اسی رو بھگے ہم لوگ جا رہے ہیں چور بجار وشال کو سائیکل خریدنی ہے تو ہم لوگ جائیں گے چور بجار وہاں سے سائیکل خریدیں گے اور آپ کو دکھائیں گے چور بجار میں کیا کیا سمان سستہ ملتا ہے اور کیا کیا لینا چاہیے کیا کیا نہیں لینا چاہیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بلوگ میں ہم لوگ پوری جانکاری آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے چلتے ہیں تو یہ ہم لوگ آ گئے ہیں چور بجار اور یہاں سے چور بجار لگنا چالو ہو گئی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی برتن وغیرہ ہیں چار جات پڑھانے مل رہے ہیں اور بھی کئی چیزیں بغل بغل مل رہی ہیں پانچ پانچ روپے میں جو کی ٹھیک ہے ریڈ یہاں تک دیکھا جائے اور بھی بہت سارے برتن وغیرہ مل رہے ہیں اور پھر ہم لوگ تھوڑا سا آگے جب گئے مطلب روڈ سے ہی مطلب آپ کو پہلے ہی چرک چرائے کے تھوڑا سا پہلے آئیں گے مطلب آلم باک کی طرف جب بڑھنے لگیں گے چرک چرائے سے تو آپ کو روڈ پہ ہی لگنا یہ دیکھ جائے گی دکانے ہیں اور یہاں پہ بھیڑ بھی لگنا شروع ہو جائے گی مطلب یہ مین دکان نہیں ہے تو ہم لوگ کو پتا نہیں تھا تو ہم لوگ پتا کرتے ہوئے مین دکان گئے جہاں سے ایک دم سے مطلب جو چور بزار لگتی ہے تو ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھا فون ہوں ان میں لہے دے پرانے جو فون تھے یہاں پہ صرف پانچ سو روپے میں ہزار روپے میں یہ بھائی بیچ رہا تھا جو کی بیٹھا ہوا ہے تو ہم لوگ نے یہاں سے ان سے پتا وطا کیا جا کے دیکھا کی کیا ہے آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں دکھا رہا پرانی بیٹری ہے اور بڈز وگرہ انہوں نے رکھے ہیں فون ایٹ اور چاہے سب بہت سستا مل لاتا تو ہم لوگ نے دیکھا یہاں پہ ان کا بہت بہت ساری چیزیں خراب بھی تھی لیکن لوگ لے جا رہے تھے اور وچز بھی تھی ٹچ والی اور کئی سارے راؤٹر اور رہت ساری چیزیں تھی جو کی بہت سستی مل لیتی گھڑی مل لیتی بیس تیس روپے کی بٹ مشین خراب تھی ملہ ایک دم صحیح حالت میں آپ کو سوان ملے گا لیکن آپ کو تھوڑا سا چھاٹنا بھینا پڑے گا تو ہم لوگ نے یہاں پہ پتا کیا کہاں پہ پھر ہم لوگ مین دکان کی اور بڑھ گئے اب ہم لوگ آ گئے ہیں مین چوڑ بزار اگر آپ چرک چرائے سے عالم باگ کی طرف بڑھ ہو گئے تو چرک چرائے کے آگے والا جو چراہا ہے وہاں سے آپ کو لیفٹ لینا پڑے گا جیسے ہی آپ لیفٹ لوگے آپ کو بہت ساری دکانیں لگنا چالو ہو جائیں گی تو ہم لوگ ایک سائیکل کی دکان پہ رکھے یہاں پہ دو طرح کی سائیکل ملتی ہے چور بزار میں ایک جو چڑا کے لاتے ہیں اس کو پینٹ وغیرہ کر کے اپنی دوسری کمپنی لگا کے بیشتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مہنگی دیتے ہیں تو میں نے پہلے وہی ملہ بائیک روگ دیتی تو میں وہاں پہ پتا کرنے چلا گیا کہ کیا سین ہے تو وہاں پہ وہ لوگ چار ہزار سے کم دے ہی نہیں رہتے کوئی بھی سائیکل زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پہتالیس سو چار ہزار ہی پہی آ رہے تھے تو میں نے وہاں پہ پتا کیا بات بات کرنے چلی سائیکل بائیکل دیکھی جا کے کیسی ہے تو ہم لوگ کو پہلی بات نے اتنی اچھی مہنگی لینی نہیں تھی تو ہم لوگ نے یہاں سے آگے بڑھ گئے تھوڑا سا مہنگ یہاں پہ دو طرح کی دکانیں ہوتی ہیں آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی ڈھونڈنے میں سستے پہ بہت اچھی سائیکل مل جاتی ہے آپ کو جتنا پرائز آپ لوگ گرا لگے اتنی اچھی سائیکل لے جاؤ گے لیکن اب اتنا بھی مت گرا دو کی مطلب وہ دے ہی نہ تو مہنگ اگر میں کوشش کر رہا تھا کہ دو ہزار تک ہم لوگ سائیکل یہاں سے اچھی لے کے جائے تو ہم لوگ نے سائیکل وغیرہ دیکھی اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے دوسری دکان کی طرف اور سمان دیکھنے کے لیے یہاں پہ سب ہم لوگوں کا زیادہ فوکس سائیکل پہ تھا کیونکہ وشال کو سائیکل لینی تھی ہم لوگ میلنی آیا سائیکل اور بکسا لینے آئے تھے بکسا تو کہیں بھی نہیں ملا تو سائیکل پہ ہی زیادہ فوکس کر رہے تھے ہم لوگ تو آگے ہم لوگ اور بھی یہاں جا رہے تھے ہم لوگ چیزیں پوچھتے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ آپ لوگ کو پتا نہیں تھی تو ہم لوگ نے یہاں پہ پوچھا دروازے جو تھے پرانے وہ چار چار سو روپے میں مل لہتے گھر کے لیے جو دروازے ہوتے پرانے اور بھی علماری وغیرہ تھی جو دو دو ہزار روپے میں تھی بائیس بائیس سو کی تھی اور جو پرانے دروازے تھے لوہے والا تھوڑا مہنگا تھا لگڑی والا صرف چار سو روپے پانسو روپے میں سٹارٹنگ تھی اور اٹیچی وغیرہ بھی جو تھی پرانی وہ صرف تین تین سو روپے کی مل لہی تھی کھیچنے والی جو اٹیچی ہوتی ہے تو ہم لوگ ساری چیزیں پوچھتے ہوئے آگے بڑھ رہتے بھائی کتھ گئے آشی روپے کی آشی روپے کی کلو ساڑھ 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 کلو کا ہے بھائی کتھ گئے بھائی کتھ گئے پانچ چار سکھ آرے کتھ گا پڑے گا ساڑ ساڑھ ساڑھ یہ تو کرنے والا نا یہ کتھ گلو کا ہے پندرہ یہ ہم لوگ نے سائیکل لی ہے جسٹ ابھی لے کے آئے ہم لوگ ماتر 22 روپے میں باقی انہوں نے سائیکل کا ریٹ بتایا تھا پانچ ہزار روپے باقی ہم لوگ نے مول بھاؤ کیا ہے تو یہ یہاں پہ بیک سو سو روپے کے مل لے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو سو روپے کے بیک سے ہیں پچاس پچاس روپے کی چپل ہیں یہاں پہ مل لی ہے یہاں پہ چیزیں بہت سستی سستی ہیں جیسے کہ یہ شرٹ دو دو سو روپے میں مل لائی تھی ہیں اچھے کپڑے تھے اور یہ جو بیک تھا ان کا تھوڑا بیک نیا تھا تو یہ تھوڑا سا مہنگا دے رہے تھے تیم سو روپے کا دے رہے تھے اور یہ پارکنگ ہے یہاں کی تو جب بھی آپ گاڑی لاؤ تو پارکنگ میں ضرور لگاؤ کیونکہ اگر آپ پارکنگ میں نہیں لگاؤگے تو اٹھنے کے بہت چانس ہے یا چلان ہونے کے بہت چانس ہے صرف دس روپے ٹکیٹ ہے پارکنگ کا تو جب آئے پارکنگ میں ضرور لگاؤں کیونکہ اٹھ جائے گی آپ کی بائک یہاں پہ بیٹ بھی مل لہتے تو پھر میں نے بیٹ دیکھا اور بال وغیرہ دیکھی تو میں پھر چلا گیا پرائیس پوچھنے تو میں نے پرائیس جو پوچھا تو جو پلاسٹک والا بیٹ ہوتا ہے جس میں سٹروک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا تھا وہ دھائی سو روپے کا دے رہے تھے اور جو یہ LED 3V تھی اور ویشال اپنی سائیکل لے کے جو اس نے لیے وہ چل لاتا اور ہم میں آگے گیا تو میں نے کپڑے وغیرہ پوچھیں یہاں پہ بوٹل وغیرہ پوچھیں کھانے وانے کا پوچھیں جو چپل تھی یہ سو روپے میں مل لہی تھی جو چمڑے والی چپل ہوتی ہے وہ سو روپے میں مل لہی تھی جو تولیا وغیرہ تھی یہ صرف پچاس پچاس روپے کی مل لہی تھی اور اس پی کر جو تھے وہ بھی بہت سچتے تھے لیکن میں نے پوچھیں نہیں اور ایک جگہ پوچھیں تھے تو وہاں پہ وہ دو سو روپے کا بتا رہا تھا اور جو مل لب مائک والے سپیکر ہوتا ہے چھوٹا تھا جس میں وہ لگا رہتا ہے کیا بولتے ہیں مائک لگا رہتا ہے تو وہ صرف گیارہ سو گا تھا تو مجھے یہ سب چیزیں کافی اچھی لگیں لیکن جب بھی لائیں تو چیک کر کے لائیں پھر میں نے ایک جگہ لیٹی ٹی وی پوچھیں وہ آٹھ ہزار کے لیٹی ٹی وی بتا رہا تھا تو میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے کم کر دیں گے انہوں نے کہا جب لینا تو میں کم کر دوں گا اور صرف میں آگے بڑا میں نے اور بھی سمان دیکھے کپڑے اپڑے دیکھے یہاں پہ تو مجھے یہاں کی مارکٹ تھوڑی سی سی سمیلر لگی امین آباد سے کپڑوں کے معاملے میں کیونکہ یہاں بھی دو سو روپے کے لوگر تھے وہاں بھی دو سو روپے کے لوگر ملتے ہیں اور یہاں بھی تھوڑی سی ٹی شرٹ وہاں پہ ٹی شرٹیں مین آباد میں دھائی سوگ ملتی ہیں یہاں پہ دو سوگ مل لگی ہے تھوڑا بہت ڈیفرینس ہے بٹ ہاں تھوڑی بہت سمیلر مجھے لگی لیکن ایلیکٹرک کا سمان اور جو سمان آپ دیکھ رہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ سستہ ملتا ہے تھوڑا سا کیا کافی سستہ مل جاتا ہے اور بھی میں نے چیزیں دیکھی ٹی وی بہت سائی سائی تھی لیکن بھائی یہاں پہ چیک کر کے لاؤ اور صبح چار بجے سے رام ساتن کے چار بجے تک ہی یہ لگتی ہے اور بیٹ صرف پچاس پچاس روپے یہ دے رہتے ہیں کافی ریز نیبل پرائیس تھا اور پھر میں تھوڑا سا آگے بڑا میں جم کا سمان ڈھوٹ رہا تھا کہ کہاں پہ جم کا سمان ملتا ہے کیونکہ کئی سارے ہمارے جو سبسکرائبر سے ہمارے بھائی ہیں ان کو جم کا سمان کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اسی لئے سب سے زیادہ فوکس مجھے جم کے ہی ایکیوپمنٹ کا تھا تو میں ڈھونٹے ڈھونٹے جم کے ایکیوپمنٹ تک پہنچی گیا تو جب میں نے پوچھا ان سے تو مجھے بہت اچھا پریس لگا چارتھو روپے کے دو ڈمبل تھے چھ سو روپے کی روڈ تھی باقی آپ اس میں ڈمبل لگا سکتے تھے اور جو لوہے والے ڈمبل تھے وہ آٹھ روپے کلو چل رہے تھے تو مجھے کافی اچھا لگا چور بزار اگر میں اپنا ریویو دوں تو کافی صحیح اگر آپ کو جمیم کا سمال لینا ہے سائیکل وغیرہ لینی تو ضرور چور بزار آئے ہیں اور میں اپنا ولوگ یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں ملتے ہیں آپ کو اگلے نیو ولوگ میں تب تک کے لیے جائے جائے بھارا جائے شریرام رادے رادے